جتری بھی کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ تراج سے لیتے ہیں وہ انجید میں آفدھ نہیں روخ کیا ہوتی ہے صحابہ کحف کا قصہ وہ کتنا پتا ہے جا جوج ماجوج کو عظاظم کی رہت اولاد حدیث میں ہی کہا گیا صورت کحف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑے گا دجال سے پڑے گا خدیث سے جو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی طرح کا احتیار ہے جو دجال سے مقابلہ کر سکتا ہے وہ صورت کحف ہے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں سلسلہ وال یا thematic جو اس طرح کا بھی مطالعہ کریں تو اس کا کوئی بھی لنک دجال سے یا end of time سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا تھوڑا سا اس حوالے سے پھڑا بتا دیں تو پہلے تو کرینہ سیٹ کر لیتے ہیں کہ کیا ہم جو چیز جیسے عربی ہے عربی زبان ہے عربی زبان میں کچھ ایسے گرمیٹیکل اصول ہیں گرامر کے جو کہ قرآن سے لیے جاتے ہیں قرآن نے جس طریقے سے گرامر کا استعمال کیا وہ اصول بناتی ہے اصول فالو نہیں کرتی خالی بالکل اسی طریقے سے اس فارمولے کو اس کرینے کو سمجھیں کہ نویل اسلام نے جب کوئی بات کسی معاملے کے سلجاؤ کے لیے بتائی ہے تو ہم کرینہ یہی رکھیں گے کہ سور قحف کو اب ہم چابی کی طریقے سے استعمال کریں گے اور وہ علیہ تعالیٰ ڈھونیں گے جس پہ چابی لگتی ہے سمجھ رہے ہیں اگر ہم چابیاں بنائیں تعالیٰ دیکھ کے تو یہ اصول ٹوٹ رہے ہیں جو کہ ایک نارمل سینسکل طریقے سے ہم کام کرتے ہیں دنیا میں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا جب اللہ یا اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتا دیں اور وہ ظاہران پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے تعالیٰ ہمیں پتا ہے اینڈ آف ٹائم میں دجال کا جو واقعہ ہونا ہے اس کی چابی اب ہمیں اسی لحاظ سے بنانی پڑے گی جس طریقے کا تعالیٰ ہے کیونکہ یہ حدیث میں آگیا ہے تو حدیث بتائے گی یا سورہ کحف اب بتائے گی کہ اینڈ آف ٹائم میں دجال نے کیا کرنا ہے رہا دہن کہ ہم دجال کو خود ہی امیجن کریں اس کو پوری طریقے سے ایک نقشہ اور آہاتہ خود کھینچیں اس کا اور اس میں دیکھیں سورہ کحف آ رہی ہے کہ نہیں ہم اس کا اُلٹ کام کریں گے کیونکہ حدیث نے اس کو ہتھیار کے طور پر ہی بتایا ہے اب سورہ کحف کے تھرو ہمیں پتہ چل دے گا اینڈ آف ٹائم میں کیا کیا ہو رہا ہوگا اتنی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس یہ فورس سائٹ دیتی ہے یہ اتنی بڑی دورندیشی کی دوربین ہے ہماری یہ ٹیلسکوپ ہے ایکچلی کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ اس وقت کیا کیا ہو رہا ہوگا اب اگر ہم اینڈ آف ٹائم کو اس سورہ کحف کے اوپر میپ کریں تو جتنے بھی حدیث ہمارے پاس ہیں یا جو بھی ہم نے مطلب لیئے ہیں اس وقت کے جو بھی ہم نے نقشنگاری اپنے ذہن میں کی بھی ہے تو شاید ڈیسننس اور ڈیلتا کریٹ ہو جائے مگر سورہ کحف کو لیں وہ تو قرآن ہے اس کو تو نہیں ہم بدل سکتے کسی بھی طریقے کوئی اور نقشنگاری نہیں کریں گے کہ ہمارا یہ مطلب ہے تو اس کا یہ مطلب نکل آئے یہ تو صاف سریحاں بلکہ سیمپل سی عربی میں لکھاوا ایک پورا مطن ہے وہ آپ چونکہ نویر سلام نے کہا یہ انڈ آف ٹائم میں کام آئی گی دجال کے وقت کام آئی گی تو اب ہم نے اس میں سے دجال ڈھونا ہے رادہ تن دجال کے ٹائم میں سورہ کحف ڈھونے سورہ کحف سے ہم وہ ڈھونیں گے کہ کیا کیا چل رہا ہوگا سائکالوجی کو اس طریقے سے حدیث کے ثروہ ہم ڈیکوڈ کریں گے اب ہم ایک حدیث جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے ثروہ کافی حد تک آسانی ہو جائے گی آپ کو کیونکہ واقعی ظاہراں سورہ کحف کے اندر دجال کا تو لفظ بھی نہیں ہے ایس ابنی میڈیم کا لفظ نہیں ہے اینڈ اور ٹائمز کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے ایک بہت پرانے وقت کا ایک تذکرہ ہے اصحاب کحف کا حضرت موسیٰ اور حضرت خیزر کی کہانی ہے دو باغوں والے دو افراد ان کا آپس میں مقالمہ ہیں اور ایک بندے نے کبر کیایا اس کی کہانی ہے اور ذل کرنین کی کہانی ہے اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہے سورہ کحف کا اور اللہ نقشہ کیا ہے سورہ کحف بیسیکلی توحید کی صورت ہے شرک کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پیدا رپیس کے اندر آیات نازل کی اور شروع کی پہلی آیت سے لے کے پہلی آیت سے لے کے اور آخری آیت تک کیونکہ الحمدللہ اللہ عزیزہ شروع ہوگی اور آخری آیت میں آہدہ ہے کہ پہلی آیت بطار ہے شرک نہ کرنا اور آخری آیت کا آخری لفظ بتا رہا ہے شرک نہ کرنا بیچ میں بھی یہی معاملات چلتے رہیں گے تو سورہ کحف کی اوپر حدیث کیا ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں سورہ کحف کی پہلی دس آیات نویر اسلام نے شاہ فمیاء ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ شاہ فمیاء آخری دس آیات پھر ایک اور جگہ پہ شاہ فمیاء کہ یہ صاف صاف سمجھ آ رہی ہے کہ صحابہ جس اینگل سے سوال پوچھ رہے تھے نویر اسلام اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ استعمال کیا کیا مواد ہے ہمارے پاس استعمال کرنے کے لیے بارود سمجھ لیں جنگ پہ جا رہے ہیں تو کتنا کس طرح کے اتھیار مل رہے ہیں پھر نویر اسلام نے ایک جگہ اشاف فمیاء کہ جس طریقے سے سورہ کحف نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو سورہ کحف کو پڑھے گا وہ دجال سے اپنا پچاؤ کر لے گا محفوظ بتا رہا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ اتنی کوئی ضروری اتنا ضروری نکتہ ہے کہ جس سے آپ کو پچھلے گا انڈ آف ٹائمز میں ہم نے کس طریقے سے اس ستھیار کو استعمال کرنا ہے اب رہی بات کیا صرف قرارات کروں گا میں تو کام ہو جائے گا تو جی ہاں بلکل ہو بھی سکتا ہے اس طریقے سے نازل ہوئی اسی طریقے سے قرارات کرنا ہے یا نزولی ترتیب میں جو آیتیں آئی ہیں اس طریقے سے میں ڈھونوں اس کی سنس بناوں تو کوئی مطلب جیسے پیس آف دا پزل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا ساری پزل پورا جائے گا پیسیز اگر میں آگے پیچھے کر کے دیکھوں تو قرآن کی ترتیب تو ہم بدلنے والے نہیں قرآن کی ترتیب تو خود قرآن ہے تو پزل پورا کا پورا سال ہو چکا ہوا ہے اس کو ہم نے اب ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے اسپیشلی سٹوڈنٹس کو کہ کس طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے ایک ایسی حدیث میں آپ کو بھی سناتا ہوں مستند حدیث کہ جس کے بعد اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی ساری کے ساری یہ پوری کے پوری جو سٹوری ہے ایک صحابی نے دیکھا کہ گھر کے اوپر بادل آسمان سے اتر کے گھر کی چھت پہ آنا شروع ہو گیا یہاں تھا کہ وہ زمین پہ لینڈ کر گیا اور جو اس گھر کے باہر گھوڑا بندہ ہوا تھا اس نے ہنہنانا شروع کر دی اور وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا بالکل بے قابو آنا شروع ہو گیا لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا اور جوازے کھٹ کھٹ آیا پوچھا کہ کیا کر رہے اندر کیا ہو رہا ہے یہ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے تو اس بندے نے کہا میں سورے کھف کی تلاوت کر رہا تھا یہ واقعہ نبیل اسلام تک پہنچایا گیا نبیل اسلام نے کہا کہ وہ سکینہ ہے سکینہ یاد رکھیا یہ لفظ نبیل اسلام شروع ہو گیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا تیئی کی رات کی وجہ سے سورے کھف پڑھ رہا تھا سکینہ آسمان ستر کے تیرے گھر کے اوپر نازل کیا اللہ نے اب یہ بہت ضروری ہے کہ یہ عدیت یہاں پہ سنائی جاتی اگر آپ کو پر چلے کہ یہ بہت بڑا تیار ہے اور بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے کیرفلی کیجول نہیں لینا اس کو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اندر اس کا یہ مطلب ہے کہ سورے کھف ایک ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس پس منظر کے اندر سورے کھف کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا رہی ہے تو سورے کھف کا جو مضمون ہے نا وہ شروع ہوتا ہے میں اس سے پہلے کہ مضمون شروع کروں ہوں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دجال کا لفظ سن کے آپ کے ذہن میں کونسا مذہب ذہن میں آتا ہے کونسا مذہب ذہن میں آتا ہے عیسائیت اور اسلام زیادہ آتے ہیں یہ نہیں اچھا عمومی طور پر تو دنیا کو یہودی ذہن میں آتے ہیں دجال سے یہودیوں کا اٹیشمنٹ ہے نا کونن تو یہی آتے ہیں یعنی وہ پیچھے جو زیادہ سوچتا ہوں پھر یہودی مذہب آتا ہے نہیں تو ہمیں تو پتا ہے کہ نوی اسلام نے شاہ فرمایا کہ وہ اسفہانی جہودیوں میں سے ہوگا اور اہل جہودی اس کے پیروکار ہوں گے اور اہل جہود ابھی بھی کسی ایک مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں عیسائی کیوں آئے ہیں کیونکہ وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے عزتی شاہب نے مریم کا ویٹ کر رہے ہیں ایک ہی تو چیز مشترک ہے میری اور عیسائی کی ویسے مومن تینوں ہی قومے آتی ہیں دنیا کے سارے مسلمانوں کو سوائے آپ کے جب دجال کا لفظ نہ رہا تھا یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو عیسائی آتے ہیں کیونکہ میں ادھر ہی لے کے آنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ آیت جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک سیکنڈ میں سب سے پہلے عیسائیت کا نقشہ کنچہ جاتا ہے آپ نے وہ آیت کھولنی ہے وہاں تک میں آپ کو پہلی آیت سمپل پہلی آیت کھولیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جو میں یہاں میں آپ کو سنا دوں سب کو آپ کو پتہانا چاہئے نبیل اسلام نے شاہ فرمایا کہ میرا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے دجال کے کیس کے اوپنے میں اسلام نے شاہ فرمایا کیونکہ یہ حدیث ہمارے پاس ہے اس حساب سمجھا رہا ہے کہ اس نے ربویت کا دعویٰ کر دینا ہے کسی ایک موقع پہ وہ ایسی حرکت کرے گا کہ ربویت کا دعویٰ کرے تو یہودیوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہودی توحید پرست ہیں یہودی ایک اللہ کو مننے والے یہودیوں کے انہوں ہیں تو یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ بچے پیدا کرتا ہے اور اس کا ایک بچہ دنیا میں آئے گا یہ عیسائیت کا معاملہ ہے یہودی نہیں مانتے تھے بھی تو آپ نہیں مانتے یہودی آگے جا کے مانیں گے نہیں مانیں گے مگر ابھی نہیں مانتے اور لگ نہیں رہا جس طرح کی وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے بھی اس طرح کے کوئی کام کریں گے کیونکہ ان کی ترائیت ابھی کے جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے کہ ہم اس طرح کا شرک کریں کہ اللہ کے بچے کی نومینیشن کر دیں کہ ایک بندہ اللہ کا بچہ ہے ایک بندے کا نومینیشن یہ عیسائیت نے کیا خلی یہ یہودیت نہیں کیا تو پہلی آیت تو یہودیوں کی طرف نہیں لگ رہی اس کے بعد والی آیت پر یہودیوں کی طرف نہیں لگ رہی کیا ہے پہلی آیت واق ہے وزات الحمدللہ اللہ اردو میں بتائیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی لوگوں کی مسئلہتوں کو قیم رکھنے والی نہایت موتدل کتاب تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے عمال کرنے والے مومنوں کو خوش خبری دے کہ ان کے لیے اچھا سواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے ٹیک ہے اچھا یہ ترجمہ جس بھی بھائی صاحب کا ہے نا آپ اپنا مترجم بدلنے تاکہ کیونکہ یہ بریکٹس میں ہیں جو آپ جو کاف کافی چیزیں انہوں نے بریکٹس میں لگی ہیں اس سے نا آپ کو ذرا جلدی اور کنڈنس میسج میں لگا بہرحال جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بچہ بنایا ہے کوئی بچہ بنایا ہے ٹیک ہے تو کون لوگ کہیں گے اس وقت اللہ نے اپنا بچہ بنایا ہے سوچیں ذرا سمجھ لیں ہم آخری دور میں چل رہے ہیں عیسائی بھی زندہ ہیں وہودی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں باغی کے مذائب بھی ہیں ٹیک ہے جیسے ابھی ہیں تو اس وقت یہ وقت پہلی دس آیات کی جو حدیث ہے یہ سور کاف شروع ہو رہی ہے یہ کس کے اوپر ضرب ہے عیسائیوں پر یہاں عیسائیت پر ضرب ہے مگر یہودی ویٹ کر رہے ہیں اس کا اس کا مطلب ہے صاف ظاہر ہے کہ میں بھی اگر اس طرح کے کوئی دونہ مری کرنا چاہوں کہ دنیا کے اوپر میں نے کمرانی کرنی ہے تو میں سب سے پہلے عیسائیوں کو اپنے انٹر کروں کیونکہ سب ساتھ اداد میں ہو تقریباً پانچ عرب تقریباً پانچ عرب پانچ عرب چار عرب کچھ عیسائی دنیا میں بائی ریشو سب سے بڑا مذہب بائی پاپولیشن سب سے بڑا مذہب اور اس کی تمام تر فرقوں کے اندر ایک چیز مشترک کہ اللہ اور اس کا بیٹا ٹھیک ہے تو یہ معاملہ وہ ہے جس سے صاف سمجھ آتی ہے کہ دجال نے آتے ہی ربیویت کا دعویٰ نہیں کرنا نہ ہی یہودیوں کو اپنی سائیڈ پر کرنا ہے تو ایک آف کے تھوہ میں کوڈنگ کر رہا ہوں حالات کے اور میٹس کے تھوہ سورہ کحف کو نہیں رینٹرپیٹ کر رہا ہوں سورہ کحف کے تھوہ انٹرپیٹ کر رہا ہوں کہ آخری دور میں کیا چل رہا ہوگا دیکھیں جیسے قرآن عربی سکھائے گا عربی نہیں قرآن کو بتائے گی کہ گرامر ایسے کرو عربی کے اصول نہیں قرآن پہ لگیں گے قرآن کی اصول عربی پہ لگیں گے سمجھتے ہیں بات کرینا سمجھ آگئے بلکل آپ یہ صاف بتا رہی ہے سورہ کحف کہ آخری دور میں تجال نے تجال نے پہلے حضرت عیسیٰ بن کے آنا ہے سورہ کحف بتا رہی ہے کیونکہ یہ آیت یہودیوں کے اوپر لگتی نہیں ہے اس کا چلاک نہیں ہے یہودی بھی اس آیت کو سنا سنا کے عیسائیوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ مسلمان بھی یہ کہتے ہیں ہماری کتاب بھی یہ کہتے ہیں تم لوگوں نے کیا یہ ایک نیا ہی شوشہ چھوڑ دیا اور یہ بڑا ہی گھناؤنا الزام ہے جب تو اپنے رب پہ لگا رہا ہے کہ وہ بچہ پیدا کر کے بیٹھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی بتایا ہمیں بتایا کہ یہ بہت ہی گندہ الزام لگاتے ہیں تو آپ آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو میں آپ کو سناتا ہوں غور سے سمجھیں حدیث نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کعب میں یہ خواب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور سے سمجھیں عیسیٰ ابن مریم کچھ لوگوں کا سہرہ لے کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے کعبے کا تواف کر رہے ہیں بال ان کے گیلے ہیں اور پانی ٹپا کرائے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کعبے کا تواف کر رہے ہیں نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں نے ان کے بلکل پیشے دیکھا تو دجال خود بلکل اس طریقے سے لوگوں کا سہرہ لے کے عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے پیچھے کعبے کا تواف کر رہے ہیں دیکھیں عبدالجال تو مکہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکتا تو خواب کو اس طریقے سے نہیں لیں گے خواب کو کیسے لیں گے نبی اسلام ہمیں پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ ممکری کرے گا یہ ہاتھا کر رہے سیکھ رہے کہ عیسیٰ ابن مریم کس طرح کے ہیں کیا پہنتے ہیں مطلب خواب میں یہ بتا جا رہا ہے کہ ان کی کاپی کرے گا ہی کرے گا کیوں کیونکہ اس کو وہ میٹس چاہیے وہ حساب کتاب پورا کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ تو عیسیٰ ابن مریم کو فالو کرنے والے ہیں میں اگر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کے بیس میں آ جاؤں اور قرآن سکھانا شکر دوں تو کیا ہو جائے گا دیڑھ عرب بندہ آ جائے گا مگر یہ لوگ تو ویٹ نہیں کر رہے یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اصلی عیسیٰ ابن مریم کا مثلا ہماری بات کرنا یہ لوگ تو اللہ کے بچے کا ویٹ نہیں کر رہے اور اگر ایک بندے نے عیسیٰ ابن مریم بن کے آنا ہے ٹھیک ہے تو مسلمانوں کو کنوینس کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا میں اگر جھوٹا بندہ ہوں انکار کرنا پڑے گا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے اس بات کا انکار کرنا پڑے گا جی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اس طرح کا کام یہ الزام بند لگانا بند کرو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے جیسے ہی وہ بولے گا تین عرب کی فوج ہاتھ سے ہاتھ دو بیٹھے گا سمجھتے ہیں یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے تو اگر اس کو بڑی آرمی چاہیے تو سب سے پہلے اس نے اس کلیم کے اندر آنا ضروری ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں عیسیٰ ابن مریم بن کے آئے گا یہ کلیم کرے گا تو عیسیٰ اس کے سائٹ پہ آ جائیں گے کیونکہ کام تو وہ پوری طریقے سمجھتا ہے کہ کیا کیا کارنامے کرنے پڑیں گے کہ کون سی کون میرے تابع آئی اب مسلمان بھی اس بارے میں پوری طریقے سے اپنا اتمنان رکھے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں موجزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بندے کو ماننے کے لئے ہمارا اپنا نبی موجزوں کے بغیر ہم نبی کے اوپر ایمان لائے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عیسیٰ ابن مریم بھی آج آ جاتے ہیں تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہا کہ یا عیسیٰ ابن مریم ہم تب ہی آپ کو مانیں گے عیسیٰ جب کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں گے تو یا کسی اندھے کو آنکھیں دیکھ کے دکھائیں گے تو سمجھ رہے نا عیسیٰ لیکن جس سائیکالوجی کی اندر ڈھالے ہیں سینٹ پاول نے سینٹ پاول کی سائیکالوجی یہ پاولین سائیکالوجی بولتا ہے انہوں نے ایسیٰ ابن مریم رکھا ہی ان کے موجزوں کے اوپر ہوئے سو دجال کے پاس تو وہ بھی بڑے کرنا میں ہیں یہ تو چھوٹا کام ہے مردے کو زندہ کرنا اس کے لیے یا پھر اندھے کو آنکھیں دے دینا وہ تو مرے ہوئے بندے تاکھ دنیا میں لانے کا کیا پہ بلا ہے جو کہ قبروں میں ختم ہو چکے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے قبر سے نکال کے نہیں ہڈیوں کو زندہ کیا مرے ہوئے انسانوں کو جو دنیا میں بھی مرے ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کر کے دکھایا ٹھیک ہے تو دجال کے اوپر پاس تو جنت ہے اور دوزخ ہے جو بھی جھوٹی ہے کیونکہ جنت اصل میں دوزخ ہے دوزخ اصل میں جنت ہے مگر سامنے تو جنت اور دوزخ ہے تو اس کے پاس بارش کروانے کی طاقت ہے جو بھی اس کے پاس capability technology کی ہے اس پہ عیسائی سب سے پہلے جرغمال بنائی جا سکتے ہیں سب سے آسان شکار ہے کون عیسائی کیوں بس عیسائی ابن مریم کا حلیہ اور پوری طریقے سے کاپی کرنی ہے اور وہ علی کام کرنی ہے جو قوم کارناموں کی محتاج ہو موجزوں کی محتاج ہو کرامتوں کی محتاج ہو ان کو میں نے دکھانے کرنا میں اور انہوں نے تابع ہو جانے اب عیسائیوں کے لیے بھی کسی ایسی ہستی کے اوپر ایمان لانے کے لیے عیسائی ابن مریم کا ہونا ضروری ہے چاہے جھوٹا نام ہی لگا رہا ہوں اس کے علاوہ کسی کا ویٹ نہیں کر رہے وہ ایسا کوئی عالم نہیں ہے جس کا وہ ویٹ کریں کہ یا رہے بندہ مر گیا تھا یا پھر ایک بندے کا درجہ اتنا علم میں ہو گیا ہے تو ہم اس کو عیسائی مان لیں نہیں ایسا نہیں علم میں جتنا مرضی ہو جائے جتنا مرضی تو پوپ ہو تو عیسائی ابن مریم کے غلام ہی رہے گا تجھے ہم نبی نہیں مانیں گے تجھے خدا نہیں مانیں گے تجھے کوئی ایسا رینک نہیں دیں گے اس کے بعد ہم تیری حکم کی تابداری میں آ جائیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کیوں یہ ساری باتیں میں تفصیل سے بتا رہا ہوں اب جب سورہ کحف بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ والا مسئلہ آئے گا تمہارے سامنے یہ تو تمہیں آسانی سے بتا دیتے ہیں قرآن پاک شروع سے بتاتا رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ٹھیک ہے اب مرکر نبی علیہ السلام نے کہا ہے میرا رب دو ایک آنکھ والا نہیں ہے یہ مطلب ہم انسانی جسم نہیں مانتے اللہ کے ہستی کے اندر یہ مہاورے میں بتایا گیا کہ جب تمہارے سامنے دجال آئے اور ربویت کا دعویٰ کرے گا تب کنوینس کرے گا عام بندے کو کہ یہ رب ہی ہے اللہ ہی زمین پہ آ گیا مسلمان تو نہیں کہیں گے اللہ کا بیٹا ہے تو مسلمان جب دجال کی اتباہ میں جائیں گے تو مسلمان لیٹرلی یہی کہنا پڑے گا کہ رب خود زمین پہ آیا یہ خورت سمجھیں اس بات کو مسلمان تو کبھی بھی نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے کیونکہ رب نے بیٹا دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو سٹیجیز ججال نے گزروانی ہے ایک عیسائیت کو اپنا بیٹا منوانے کی اور مسلمانوں کو رب منوانے کی اور نبی اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی اسلام نے اپنی امت کو تو یہ ہتھیار دے دیا کہ سب سے پہلے یاد رکھنا تیرا رب یہ ایک آنکھ والا نہیں ہے یہ مہاورے میں تیرے رب کی دو آنکھیں کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ ربویت کا دعویٰ کرے گا یہ علوہیت بنوائے گا اپنی لوگوں سے سمجھیں اب دوسرا چیپٹر جو ہے نا سورہ کاف کا یہ دس ویگ یارویں آئی سے شروع ہرت یہ کہانی اصحاب کاف کی وہ میں آتا ہوں اس کے اوپر کیونکہ وہ بہت ضروری ہے کہ انڈ او ٹائم میں سمجھا جائے کہ کس طریقے سے ہم نے سورہ کاف نے آگئی ایکوڈنگ کرنی ہے سب سے پہلے یہ پورا نقشہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سورہ کاف اتنی بڑی لینڈسکپیں ہمیں بتا رہی ہے اتنی وزڈم بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو خطرہ کس سے ہونے جہودیوں سے سب سے اینڈ میں جہودیوں سے خطرہ ہونے سب سے پہلے خطرہ ہونے عیسائیوں سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لینا ہے اب یہ ایک عام بندے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک دور کے بارے میں امیجن کریں کہ عیسیٰ دنیا میں آ چکے ہیں عیسائیوں نے مان لیا ہے پروف بھی کر لیا ہے سب کا سب جو کرسچن ڈم ہے جتنے بھی جہاں جہاں پہ برہت زل ارجنٹین پورا سافت امریکہ پورا ہیویلی پپولیٹڈ with کرسچن میکسیکو نورث امریکہ یورپ اور یورپ لٹرلی اور یورپ رشا آسٹریلیا ایفریکہ آسٹریلیا پوپولیشن کا جتنا بھی جہاں جہاں آفریقہ میں ہے تقریبا ساری سوائے نورث افریقہ کے اور الگ الگ کلسٹرز کے اندر ڈیفرنٹ علاقے اچانک ٹو تھرڈ آف دے ورلڈ ٹو تھرڈ آف دے ورلڈ ایک بندے کے اندر آ چکے ہیں کوئی یو ان کوئی نیٹو اسنی بڑی طاقت نہیں رکھتی میں خالی آپ کو لینڈسکیپ سینیریو بتا رہا ہوں اور وہ ایسے ویسے بندے کے نیچے آئے بھی نہیں وہ واقعی میں کنٹرول کر رہا ہے ویدر کو ویدر کو بارشنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی اس ٹائم اس ٹائم پہ کہت پڑاوا ہے تین سال لقتار کہت کا چلے گا تب کہیں جا کے نجال کا ظہور ہوگا اور وہ بارشنگ کروا سکتا ہے وہ جو چاہو آپ کو ملے گا جو بندہ مر گئے اس کو زندہ کر کے آپ کے سامنے لے گا ایسے موجزے کرنے والے بندے کے نیچے سارے کے سارے کرسچن جان کی بازی لگانے لگے ہیں کروسیڈز تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے کروسیڈز تو ایک خاص سیکٹ آف کرسچینٹی کے اندر ایک نائٹس تیار کیے گئے تھے ان کے نام کے اوپر فوج ہوئی تھی یہ تو عام بندہ ساتھ والا بندہ اپنے ہمسائے کے اندر گھر کے گوز جائے کیوں کہ اس کا تو رب آگیا ہے اس کو تو طاقت مل رہی ہے ڈریکٹ تو اچھے اس وقت کیا غدر مچے گا کیا حالات ہونے اس وقت فتنے کے فتنہ کیا ہوتا ہے زبردستی بے بسی کہتے ہیں فتنے آصل میں کہ عام بندہ اس وقت کیا پتا پانچ اربوں چھے اربوں اس وقت تین ساڑھے تین ارب آپ تو کرنٹ آبادی آن ریکڈ ہے آصل میں آن ریکڈ سے تو کئی زیادہ ہے تو سمجھ لیں آدھی دنیا باقی کی دنیا کو کھانے کے لیے دور پڑی ہے اور ہر بندے کے پاس وہی طاقت ہے جس کا میں اور آپ بھی مطلعہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ فتن کا سٹارٹ ہونے اس وقت زبردستی کس بات میں کی جاری ہوگی سمپ ایک بات پہ کہ اس پہ بیعت کر اور کوئی زبردستی نہیں کی جاری بلکہ زبردستی تو دوسری طرف کی جاری ہے ورنہ تو آفر لگ رہی ہے ہم سب کو ہر غریب کو آفر لگ رہی ہے تو جو چار اچھنے مل رہے مال و ذر سے تول دیا جائے گا تیرے گھر میں بچے بیمار بلکل صحت مند ہوگئے مر گئے تھے جاننے والے بچے مر گئے تھے زندہ ہوگئے چل اور کیا چاہتے ہیں ہم سے تو ایک پیر نہیں برداشت ہوتا ایسے اسلام نکال کے چھین لے کے بھاگ جاتا ہے کیوں چھٹکی بھی جاتے ہیں شوب دبازی کر جاتا ہے وہ واقعی میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی مگر وہ دعا بھی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کا کھا جاتا ہے ہمارا لوگ اپنے بچے تک دے جاتے ہیں پیروں کو پہلا بیٹا ہو گیا پیر صاحب کی وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے تو سوچیں اس وقت مسلمانوں میں کیا لاتوں نے کہ جب اصل میں واقعی میں مرے بچے لوگوں کے زندہ کر کے دے گا ہو زبوحالی ختم پیسوں کے معاملات ختم زراد کے معاملات ختم ویسے رہنسین کے اندر آپ کی کسی بھی قسم کی ڈیفکلٹیز ختم اور سب سے بڑی ایموشنل ڈیفکلٹیز ختم آپ بتائیں کہ کیا 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 آفت کا معاملہ ہونا ہے کیوں اس سب کے پیشے ایک چیز ہے جو دینی پڑے گی سب کچھ مل جائے گا سب جو آپ سوچ سکتے ہیں ہر تکلیف سے نجات وہ ایک چیز دینی پڑے گی اور وہ کیا کہ بھئی ایمان اس پر لے گی آنا پڑے گا اور وہ بھی کچھ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ بھی اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے یہ جملہ بولا جا رہا ہوگا یہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں عیسائی اللہ کو نہیں مانتے عیسائی اللہ کو مانتے ہیں تو یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں تمہیں اور کیا چاہیے سب کچھ جو تمہیں کر کے دکھا رہا ہے اس کا مطلب ہے ایک ہی جملہ وائرل وہ کا اس وقت کہ عیسائی دروس تھے عیسائی دروس تھے عیسیٰ ابن مریم واقعی اللہ کا بیٹے ہیں اس کے دو ورجنز ہیں ابھی بھی پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھلکس کے ایک کہتے ہیں خیر ہے تم نے نہیں بیٹا ماننا تو کوئی بات نہیں بیٹا ہم محاورے میں بولتے ہیں اصل میں اللہ خود نیچے آیا اصل میں اللہ خود نیچے آگیا یہ سمجھیں گوھر سے یہ ٹرانزیشن ہے پروٹیسٹنٹس اس وقت یہ مانتے ہیں کیتھلکس مانتے ہیں اللہ نے خود بیٹا پیدا کیا for god loved the world so much that he gave the only begotten son begotten مطلب بیٹا پیدا کر کے دیا ہے پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں نہیں یہ جان 3 chapter 3 verse 16 ایسے نہیں